اسلام علیکم جعوی جمال سمتر تنریشن سے اور اسٹرولوجی کا جو کورسز کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے اور آپ اس پلیک فارم سے اسٹرولوجی سیکھ رہے ہیں اب پریویس کلاس میں میں نے آپ کو وینس کے بارے میں بتایا تھا کہ وینس جو ہے وہ اس کو جو دومین دیا گیا ہے وہ ہے بیوٹی کا اور پلیجر کا پلیجر جو آپ فیل کرتے ہیں جو آپ کو زندگی میں پلیجر یا خوشی اتنا اور مسررت جو ملتی ہے جو بیوٹی ہے یہ وینس کو رول کرتا ہے ٹوڈے ان کلاس ویویل ڈسکس آباؤڈ مرکری کہ مرکری کیا کرتا ہے ہماری لائف میں یا ہماری زندگی کے اندر کن چیزوں کو گون کرتا ہے ہم اس وقت جو ہے وہ موڈل تھری جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور موڈل تھری کی تیسری کلاس ہے جس کے اندر میں آپ کو مرکری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ رائٹ ڈون کرنا شروع کر دیں میرے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ایک نوٹ بک لے لیں اس کو اسی طرح سمجھنا ہے ہماری لائف کے اندر جو ہم انٹیلیجنسی ہے جو ہم انٹیلیجنسی ہے جو ہم انٹیلیجنسی کیا کیا کرتا ہے mind کیسے work کرتا ہے کس کا mind کتنا شارپ ہے یہ مرکری کی position جو ہے وہ آپ کے چارٹ میں بتاتا ہے یعنی کہ آپ کے 12 houses کے اندر مرکری کی ان 12 houses میں different houses میں different aspects and attributes ہوتے ہیں آج جانیں گے بیسک مرکری کے attributes کیا ہیں آئی ایس کے انشار کتنا ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں پلانٹ مرکری کے بارے میں پلانٹ مرکری جو ہے وہ ہمارے اس زرڈک سائن اسٹولوجی کے اندر جو اس کو ministry دی گئی ہے بلکل اس طرح پڑھیں گے کہ یہ ایک ministry ہے ایک ministry of messenger ministry of messenger میں اس کو application of mind بھی کہتے ہیں آپ کے دماغ کا کہاں استعمال ہو رہا ہے application of mind ٹھیک ہے یہ اس کے کچھ keywords ہیں keywords کے ساتھ ساتھ یہ ruler ہے دو پلانٹس کا ruler of ایک gemini اور ایک virgo gemini third house ہے آپ کا aries سے دیکھیں گے تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں aries, taurus and gemini third house ہے اور virgo جو ہے وہ six house ہے ٹھیک ہے gemini third house ہے virgo six house ہے اس کا یہ مرکری جو ہے ruler ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ exalted اور debilited میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے اس کو لکھ لیں آپ کہ exalted کسے کہتے ہیں اور debilited کسے کہتے ہیں exalted جو ہے وہ شرف کو کہتے ہیں exalted جو ہوتا ہے یہ six house میں ہوگا یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور debilited جو ہے یہ 12 house میں ہوتا ہے 12 house کون سا ہے Pisces مرکری کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ایک گری میٹر ہوتا ہے گری میٹر ہمارے مائنڈ میں ہے مائنڈ سے مراد ہمارے جو ہے وہ برین میں ہوتا ہے جہاں میموری سیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے مرکری میموریز کا بھی ہے جو آپ کی اداش ہے جو یاد ہے وہ میموری کی وجہ سے ہی وہ مرکری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو speaking power ہوتی ہے ہماری words کے ذریعے وہ بھی مرکری رول کرتا ہے ٹھیک ہو گیا برین کے حوالے سے تھوڑی سیکھ بات سمجھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے six house مرکری six house یعنی کہ اگر آپ six house کو count کریں گے ایریز ٹوریس جیمنا اور کینسر لیو and virgo virgo is a six house virgo اس کا own house ہے اپنا گھر ہے مرکری کا یہاں پہ exalted exalted کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرف ہوتا ہے شرف سے مراد یہ ہے کہ یہاں یہ بہت ہی powerful condition میں ہوتا ہے ان کے اچھے results اور benefits جیتا ہے mind ہمارا کب کام کرتا ہے یہ ایک اکثر astrology کے اندر ہے کہ کچھ planets beneficial ہیں کچھ malefic ہیں malefic کا مطلب یہ ہوتا ہے جو negative اور benefits کا مطلب ہوتا ہے positive اچھا میں اپنی astrology کے اندر جو میں نے اب تک research میں کچھ سالوں میں جو practice کری ہے جو میں نے دیکھا ہے planets کبھی بھی کوئی بھی planet کو ہم اس طرح نہیں کہ سکتے کہ مارس ہے تو وہ negative planet ہے مرکری ہے تو وہ positive planet ہے وینس ایک positive planet ہے اور سیٹرن ہے تو وہ ایک negative planet ہے اکثر آپ نے سنو کہا کہ سیٹرن بہت برا planet ہے نہیں ہوتی موسم کبھی اچھے بری نہیں ہوتے ان کی ہر ایک موسم کی افادیت ہوتی ہے ہر planets کی اپنی property جو پرابردگار نے اس کو دیئے ان کی positioning جو ہے مقلب houses کے اندر وہ match نہیں کرتی تو وہ negative result دیتے ہیں جہاں اس کی positioning مقلب houses میں اچھی ہوتی ہے وہ positive result دیتے ہیں مرکری کو neutral آپ کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے یا برا بناتی ہے اگر مرکری آپ کے چارٹ میں کسی بھی house میں third house میں یا کسی اور ایسے house میں single اکیلا بیٹھا ہوئے یعنی کہ جب آگے جا کے پڑھیں گے مقلب houses میں مقلب planets کی position گردش کرتی رہتی ہے مرکری مال ایک house میں 45 days کی لیے رہتا ہے اس کے بعد دوسرے house میں آجاتا وہاں 45 days رہتا ہے اسی طریقے سے وینس ہے وہ 26 days کے لیے رہتا ہے مرکری 28 days کے لیے ایک house میں اگر ایریز میں ہے تو 28 days رہے گا اس کے بعد shift ہو جائے گا تورس میں اگر پہلے سے پلانٹ موجود ہے تو کسی ڈگری پر ہے اور اس وقت مرکری کی دونوں میں کنجیکشن ہو رہی ہے یا اگر سن کے ساتھ ہے تو وہ اس کو ایکسپلور نہیں کر رہا ہے اس کی اپنی lights مرکری کی روشنی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی اس کی انرجی کمزور ہوگی دوسرے پلانٹ کی موجود کی وجہ سے تو وہ مرکری وہ ریزلٹ نہیں دے گا یہ تھوڑا سا آگی کا ہے میں نے ابھی آپ کو سبجانی کے لیے بتا ہے تو اگر مرکری کسی کے ہاؤس میں اگر سنگل ہے اکیلا بیٹھا ہے تو اس آدمی کو آپ ہمیشہ جاتے ہیں اکثر آپ یہ کہتے ہوں گے یا اکثر لوگ سنا گئے یا دماغ حراب ہو گیا کئی کسیم کے وز وز سے آنے لگ جاتے ہیں بہت نگیٹی بیٹی تھاؤ جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ تھنکنگ اور تھنکنگ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا ملتا تو اس کا مطلب بھی نیوٹرل ہے آپ سنگل ہیں اکیل ہیں اس وقت مائنڈ کو کنٹرول کرنا مرکری کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے بلکل اس طریقے سے اتنا ہی یہ سینسیٹیو پلانٹ ہے تو اس کا جو ایمیل لکھو گا آپ کو اس کا جو ایلیمنٹ ہے پارا پارا دیکھ ہے نا کس طریقے سے اس کی سینسٹیویٹی ہے کتنے بارک بارک تینی پارٹیکل منتشر ہو جاتا ہمارے خیال ہے ہمارے سوچ جو ہماری مائنڈ ہے وہ بھی اس طرح منتشر ہو جاتا اس کو یقزہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل پارے جیسی اس آؤٹس آتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ ڈسٹرپ بھی کر دیتے آپ کو اب اگر مرکری کسی بیڈ پلانٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بیٹھ پلانٹ سو مراد کسی ایسے ہاؤس میں بیٹھا ہے جہاں وہ دوسرا پلانٹ بیٹھ افکت رکھتا ہے تو پھر اس ہی حساب اور انوارمنٹ کے ساتھ سوچنا شروع کر دے گا اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھے میں ہیں تو اس دماغ کی سوچ وائبریشن آپ کے مرکری اس کو ایبزورف کھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر آپ ویسے ہی آپ کی اکل آپ کے سوچ نیک طریقہ آپ کے مائن کی پاور بننا شروع ہو جاتی ہے کہتے نا صوبت اگر آپ کسی علم والے تعلیم کسی teacher کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی سنگت ہوگی تو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی کچھ علم education ملنا شروع جائے گا آپ بھی کچھ جاننا شروع کر جائیں گے یہ مائن سے ہی ریلیٹ کر دیں اگر آپ کسی gambler کے ساتھ بیٹھیں گے کسی chitter کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے دماغ ہوئی chitting جیسی صلاحیت آنا شروع ہو جائیں گے اس لیے دیکھیں یہ کتنا authentic علم پر بدگا رکا مرکری single اگر ہے تو اس آدمی کو ایڈوائز نہیں دینی نیوٹر ہے اس کو جیسا آپ برین دیں گے جو سوچ دیں گے ویسے ہی وہ سوچ شروع کر دیتا ہے اس کو چھتا سمجھ میں آگے چلتے ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ exalted اور اس کے بار اس کی ڈیٹیل کیا ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہاں بتاتا پائیسیس پائیسیس میں ڈیبیلیٹی ہے ڈیبیلیٹی کے مطلب کہ مناسب نہیں اچھا نہیں باروہ گھر ٹویلو ہاؤس میں آپ کو بتاتا ہے یہ ایکسپینس کا ہے ایکسپینڈی خرچ کرتے اور نہیں کرتا ٹھیک ہے not good دیکھیں ایک بار اس کو سمجھیں جب آپ خرچ کر رہے ہوتے تو وہاں آپ سوچتے نہیں دماغ نہیں لگ آتے مائنڈ نہیں لگ آتے جب آپ enjoy کر رہے ہوتے تو enjoy میں آپ mind کا utilization نہیں کرتے انہیں کے mind کے application نہیں کرتے اگر کسی 12 house مرکری بیٹھا ہے تو جب بھی وہ خرچ کرے گا جب بھی enjoy کرے گا تو application mind minus ہو جائے گی apply نہیں کر سکے گا mind کو کرتے انہیں کوئی بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 12 ہاں ہوں سے پائیسیس میں مرکری کی position debilited ہے اور آپ اسراف پہ اور اٹھنے زیادہ عوار expenses کر جاتے انجوائیمنٹ میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا یہ بعد میں can realize and you realize that can get extra ہو گیا یا ہو گیا میں کیونکہ وہ by self کے لئے اس لئے آپ نے اس کو ignore کر گیا یعنی کہ وہ ãn پہ power mind کی مرگرے کی وہ آف ہو جا دی ہے اگزولٹیٹ ہے وہ سکس ہاؤس میں میں نے رکھا ہے سکس ہاؤس آپ کا ہیلتھ کا ہے آپ کی جوپ کا ہے جب آپ ڈیزیز میں ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا آپ کوئی جوپ پہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ پورا جو ورک آؤٹ ہے وہ مائنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں دماغ لگا گئے کر رہے ہوتے ہیں سوچ بچار سے کر رہے ہوتے ہیں سہت کے حوالے سے آپ دماغی دور پہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے ایسا کرنا ہے کہ میں بیماریوں سے باہر آ سکوں ہیلتھی ہو سکوں جوپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ مائنڈ کی پوری اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں انجائیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں خرچے نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ٹوٹل مائنڈ کنسٹریٹ کرتا ہوتا ہے اسی لیے یہ سکس ہاؤس میں اور سکس ہاؤس ورگو ہے تو جیسے یہ ورگوں میں آئے گا جب بھی ورگوں میں آتا ہے یہ آپ کو اچھے بینیفٹس دے گا میں نے آپ لوگ کو سگنیفکیشن کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا کہ کچھ پلانٹ کی سگنیفکیشن ہوتی ہیں یعنی کہ جب آپ لوگ نے ٹویلو ہاؤس پڑھ نہیں ہے اچھی طرح یاد ہے جن کو تو ٹویلو ہاؤس کے اپنے اپنے سگنیفکیشن بھی ہیں تو پلانٹ ان ہاؤس سے میچ بھی کرتا ہے یعنی کہ مرکری کا جو سگنیفکیشن ہے یہ ہمارے فورٹھ ہاؤس سے بھی اس کا تعلق ہے فورٹھ اینٹھ ہاؤس فورٹھ ہاؤس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کامفرٹس کا ہے اور بیسک ایڈیوکیشن کا ہے یعنی کہ اگر کسی کی چارٹ میں گریجویشن دیکھنا ہے آپ کو بیس گریجویشن تو وہ فورٹھ ہاؤس سے دیکھیں گے جب آپ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا مائن جو گریجویشن کی اور ڈگری کمپلیشن کی طرف لگی بھی ہوتی ہے تو مائن کا صحیح استعمال فورٹھ ہاؤس میں ہوتا ہے اور ایک تین تھ ہاؤس تین تھ ہاؤس میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کے کیریئر کا ہے کیریئر جو آپ انتہاق محنت کرتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں ایک اچھا خاصا لبا عرصہ گزارتے ہیں اور وہ پھر آپ کا کیریئر بن جاتا ہے تو وہ مائن کی اپلیکیشن وہاں پروپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے مرکری سگنیفیکیشن ہے آپ کے فورٹھ ہاؤس کا تین تھ ہاؤس کا اور اس کے دو آنر ہاؤس ہیں یہ دو آنر ہاؤس کا آنر ہے وہ تھرڈ ہاؤس جمنای کا اور سکھ ہاؤس برگو گوا یعنی کی فورٹھ ہاؤس ایسے ہیں جس میں مرکری بیس پوزیشن دیتا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یعنی کی مرکری کی بیس پوزیشن جو اچھے ریزلٹس دے گا وہ ایک جمنای جمنای اس لئے کیونکہ یہ اس کا اپنا ہاؤس ہے اور ورگو یہ بھی اس کا اپنا آن ہاؤس ہے ایک فورٹھ ہاؤس ٹھیک ہے پہلا گھر دوسرا ہاؤس یہ تیسرا ہاؤس اور اس کا فورٹھ ہاؤس ہے وہ تین تھ ہاؤس تین تھ ہاؤس کا مطلب یہ ہے کیریئر اب یہ دیکھنا پڑے گا کسی بھی چارٹ میں فورٹھ ہاؤس کیا کلاتا ہے ہو سکتا ہے کسی کا کسی کا ایریز ہو کسی کا کینسر ہو کسی تین تھ ہاؤس کسی کا پائسس ہو سکتا ہے ٹاورس ہو سکتا ہے جیمنا ہی ہو سکتا ہے یہ جب میں آپ کو پلانٹ کے سگنفکیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا کون سے پلانٹس کس ہاؤس میں اچھے ہیں وہ میں آپ کو پھر اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ مرکری کون کون سے پلانٹس میں اچھا ہے ابھی آج ہم مرکری کے بارے پڑھنا ہے کہ مرکری کیا کرتا ہے ہماری لائف میں کیا رول کرتا ہے تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو اچھے ہی مائنڈ ڈیولپ ہوں گے بروے لوگ کے ساتھ رہیں گے تو برا مائنڈ آپ کا ڈیولپ ہوگا اس لئے کمپنی جو ہم فوکس کرتے ہیں اچھی صحبت کے لئے ٹھیک ہے اچھا اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے سننا ہوں خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے بلکل ہوا ہی ہے اب مرکری کی جو اپلیکیشن مائنڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میموری کا بھی ہے یعنی کہ آپ کی یاد آشت یاد پرائمری ایڈوکیشن میں یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا پرائمری تھرڈ آؤس سے دیکھیں گے پرائمری ایڈوکیشن پرائمری ایڈوکیشن میں ایک بات آپ کو بتاؤں فرسٹ ہاؤس میں آپ کو بتایا تھا وہ سیلف کا ہے جب آپ بون ہوئے سیکنڈ ہاؤس ایڈوکیشن کا ہے دیکھے سے مانٹیو سری تک سیکنڈ ہاؤس آپ کے اپنی فیملی سب کیا سیکھتے ہیں اپنے گھر سے تھرڈ ہاؤس آپ کے ایڈوکیشن میں پرائمری لیبل کو دیتا ہے پرائمری سیکنڈری تک پرائمری سیکنڈری میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں جو سٹرنٹ سے ہیں رٹہ لگایا جاتا ہے بس ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ یاد کرنا ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہے یہ صحیح ہوتا ہے اس میں لوجک نہیں بتا رہے ہوتے آپ ٹھیک ہے وہ یاد کرتے ہیں یعنی کہ ریڈ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں گے تھرڈ ہاؤس تو پرائمری ٹیچرز کا بھی ہوگا جب تھرڈ ہاؤس کی بات کریں گے تو بکس یہ بھی مرکری کو گوون بکس مرکری بک کو بھی گوونز کرے گا ریڈنگ مرکری کی ہی پروپٹی میں آئے گا رائٹنگ ریڈنگ ہو گئی بکس ہو گیا رائٹنگ ہو گئی جب بکس ہو گئی تو وہ پبلیشنگ ڈیزائننگ جو آپ کور دیکھتے ہیں بک پہ جو بک ہوتی ہے آپ کے پاس اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں ٹائٹل لے کلر دیکھتے ہیں ورس وہ پڑھتے ہیں سنٹینس سنٹینسز ریڈ کرتے ہیں اور میمورائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہو گیا پبلیشنگ آگیا تو پیس میں ایڈوٹائزنگ بھی آئے گی ٹھیک ہے اور رائٹر بھی رائٹنگ سکیلز کسی کے رائٹنگ سکیلز ہیں بولنا سپیک سپیچ کے لئے ٹھیک ہے یہ اسی کے اندر آئے گا آپ کے زیادہ تر اب اس میں لینگویجز بھی ہیں جب بول چال ہے تو لینگویجز بھی اس میں آئے گا جو لینگویجز کے کام کرتے ہیں جو کہ انگلیش لینگویج ہے مختلف فورن لینگویجز ہے ان کے اسٹیٹیوٹ ہے تو وہ بھی مرکری سے گمار ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کممیونکیشن سے تھرڈ آؤس کا رولر ہے تھرڈ آؤس میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کممیونکیٹ کرتا ہے کممیونکیشن ہے روابیت ہیں رابطیں ہیں تھرڈ آؤس اس کا رولر ہے اس کا مالک ہے تو پھر کممیونکیشن بھی اسی میں آئے گا کممیونکیشن ساہت آپ کا پوشٹل سرویسز جتنی بھی ہیں پوشٹل سرویسز ٹھیک ہے کوریر سرویسز کوریر سرویسز بھی آپ مرکری سے دیکھیں گے کسی کو بزنیس اگر کرنا ہے ٹرانسپورٹیشن بتایا تھا آپ کو تھرڈ آؤس ٹرانسپورٹیشن کا ای میلز میسیجیز یہ ریلیٹ کرتا ہے تھرڈ آؤس سے اس کی پروپٹیز جو ہے تھرڈ آؤس سیبلنگ ہے چھوٹے بین بھائی ہیں سیبلنگ سے چھوٹے بین ریلیشنشپس دیفنیٹلی تعلقات یہ بھی آپ مرکری سے دیکھیں گے کوئی میپ بناتے ہیں ڈراؤ کرتے ہیں میپ میں کیا ہوتے ہیں وہ ڈریکشنز ہوتی ہیں ہاں نا یہ ایسے ریلیٹ آپ خود سوچتے جائیں گے آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹیشن مرکری ہے ڈاکومنٹیشن ہے ورڈز ہیں لکھنا پڑھنا ڈاکومنٹیشن ہو گیا لیٹر کرسپونڈنگ یعنی کہ لیٹرز جتنی بھی ہوتے ہیں وہ اس میں آئیں گے کوئی نہ کوئی انفرمیشنز ہوتی ہیں لیٹرز میں ڈاکومنٹیشن میں تو جہاں انفرمیشن آپ گیدر کرتے ہیں بکس کے ذریعے کسی بھی میڈیم کے ذریعے جو آپ انفرمیشن گیدر ہوتی ہے آپ کے پاس جو میمورائز کرتے ہیں آپ اس کو وہ بھی اس میں آئے گا پبلشنگ بھی اسی کے اندر ہی ہے یہ عام طور پر ہم لوگ اس کو اسی کے اندر لیتے ہیں یعنی کہ اپلیکیشن آف مائنڈ یہ ایک لفظ ہے اس کا کی ورڈ ہے اپلیکیشن آف مائنڈ جب آپ اس کو ہی سمجھ جائیں گے نہیں کہ مائنڈ کے اپلیکیشن کہاں پر ہے تو بہت بڑا ایریا ہے بہت ساری چیزیں مسئل ابھی اس ویڈیو میں ایمپورٹن نہیں ہے کافی لندی بھی ہو جائے گی یعنی کہ اپلیکیشن آف مائنڈ کہاں کہاں پر ہے یعنی کہ جو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ لن کرتے ہیں جو بھی آپ سیکھتے ہیں یہ مرکری کی وجہ سے کچھ لوگ یاد وہ میں آکے بتاؤں گا نیگیٹیو کیورٹ اور پوزیٹیو کیورٹس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کہتے ہیں وہ میموری بڑی پاور پول ہے یارت بندے کی میموری سٹرونگ وہ بھی اور ویک بھی ہو سکتی ہے میموری سٹرونگ ٹھیک ہے اگر مرکری پوزیٹیو ہے چارٹ میں تو میموری سٹرونگ ہوگی اگر نیگیٹیو ہے تو میموری آسوری یہاں بھی میں نے سٹرونگ لکھ دیا میموری ویک ہو گئی یہاں پر مرکری اچھا نہیں ہے تو لازمی میموری جو ہے وہ ویک ہوگی کمزور ہوگی اچھا یہ ہو گیا اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو کچھ لکھو آ رہا تھا آپ سمجھ گئے اگزالٹیٹ ڈیبلیٹیٹ اگزالٹیڈ ڈیبلیٹیٹ سج میں آگئے آپ کے کونسیس کے ہاؤس ہیں وہ آپ کے بات سج میں آگئے اس کا ایلیمنٹ لکھ لیں بتا یہ میں لیکن رائٹ ڈونٹ کر لیں ایلیمنٹ اس کا لیڈ ہے لیڈ یعنی کہ پارا پارا بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کیا اس کی فیچر سے کمپوزیشن اس کی ہوتی کس طریقے سے وہ پارا موف کرتا ہے ڈیریکشن اس کی جو ہے وہ نورت ہے ہمارے سمت کے اندر ہم نورت ڈیریکشن کو بہت سارے چیزوں دگور کرتے ہیں تو یہ نورت ڈیریکشن ہے اس کی مرکری کی اللہ پاک نے ہر پلانٹ کو ڈیریکشن دی تو مرکری کو نورت دیا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہوگا وہ اسی گرین کلر کا سبسٹنس ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے جو میموری کا ایک 180 200 گرام تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جیمز اکثر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا جیمز سٹون کچھ ویار کرنا ہے پہننا ہے تو ابھی آپ نے پہننا نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے چارٹ والے کیوں کب کیسے سٹون پہنیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو سٹون ہے وہ ایمرل ہے اس کو ہم اردو میں زمرد کہتا ہے یعنی کہ اینی گرین سٹون کوئی بھی گرین سٹون لینے جی وہ مرکری سے ریلیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بتایا تھا جیسے کہ سپوس مارس مارس فورٹی فائیو ڈیز رہتا ہے ایچ زورڈن سائن میں ٹھیک ہے اسی طرح مرکری جو ہے میں پچھلا بھی تھوڑا ساپ کو تعریف دے دیتا ہوں تاکہ ریپیٹ ہو جائے آپ کو مرکری 24 دیز 24 دن ایچ زورڈن سائن میں رہتا ہے اس کے بعد یہ پوزیشن اس کی چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی پوزیشن جب چینج ہو جاتی ہے تو دوسرے برج میں دوسرے ہاؤس میں یہ اپنے آپ کو کور کر دیتا ہے وہاں آجاتا ہے میموری اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے پوزیٹیو کیورڈز کیا ہیں پوزیٹیو کیورڈز کا مطلب ہے کہ اگر یہ کسی ہاؤس میں اچھا ہے تو اس میں کیا دے گا انٹلینس دے گا اگر کسی ہاؤس میں یہ پوزیٹیو ہے یا کسی آدمی کے آپ دیکھ رہے انٹلینس اچھی ہے اس کا مطلب ہے اس کا مرکری ہے وہ بہت سٹرونگ ہے انٹلینس دے گا لوجک ہوگا اس کی باتوں میں لوجکل ہوگا وہ ٹھیک انچن نہیں ہوگی بات ایسی کہ دی اس نے بس مان لیا نہیں مان ایک لوجک ہوگی ایک سٹیبلیٹی ہوگی اس کی بات میں اس کی کنورزیشن میں کنورزیشن میں سٹیبلیٹی ہوگی لوجک ہوگی پروف کر سکے گا وہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک اور اچھی خصلایت ہے یعنی کہ یہ آپ لکھ لیں دیکھیں اپنی زندگی میں لرننگ ویتاوٹ ٹیچر کسی بھی استاد کے بغیر کافی علوم حاصل کر لے گا یعنی اس کی اندلنسی بہت اچھی ہے مرکری کی پوزشن اس کی چارٹ میں اچھی تو اس کو بہت بہت لوجیکل ہی ڈسکائب کروائے گا بہت ساری چیز ہیں teacher teacher اچھا ہوگا ٹھیک ہے ہر چیز کو جاننا اس کے لیے بہت آسان ہوگا not to every science اس کا مطلب ہے وہ مرکری پوزیٹیو ہے analytical brain ہے اس کا جی یہ بہت اچھا ایک فیشر ہے مرکری کا analytical انیلائٹیکل زیادہ ہوتے انیلائز کرنے والے انیلائز انیلائز کرتے ہیں انیلائز کریں گے چند کریں گے تو کوئی ریزلٹس لے سکتے ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو کسی ندیجے پہ پہنچ جائیں گے انیلائز کرنے کے بعد انیلائز ان کا بہت اچھا ہوگا اگر مرکری کی پوزیشن اس میں اچھی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ کنوے کرنا کہتے ہیں کنوے یا کنوی کنوی دا تھاؤٹس سمجھ لیں اچھا یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ زندگی میں دیکھیں کہ ان کو اس پیچ نہیں کر سکتے وہ سمجھ تا ہوگا یہ کہتے ہیں میں اچھی طرح سمجھ گیا لیکن وہ ڈسکرائب نہیں کرتے ہیں اپنے تھاؤٹس کو ورڈز میں کنوی کر کے ایکسپلینیشن نہیں کرنا جانتے کسور ان کا نہیں ہے وہ مرکری کی پوزیشن کے چارٹ میں ایسی ہے کہ وہ ایکسپریسیبل نہیں بناتی اتنا اچھا لوجیکل کہتے ہیں کہ آدمی کی بات نہیں سمجھ میں آرہی کیا کہنا چاہ رہا اکثر یہ عام فہم ہے یہ نہیں سمجھ آتی اس کی بات یہ سمجھ نہیں پا رہا تو بھی فولٹ مرکری چارٹ میں چلی ہے یا یہ سمجھ نہیں پا رہا اچھی طریقے سے ایکسپلی نہیں کر پا رہا ورڈ اس کے ساتھ ہی تیر ورڈ کا چناہو ہے جو استعمال کرنے الفاظ کو سینٹنس کو اس کی روانی ہی اچھی نہیں ہے اس کی بات چیت کے اندر جو سٹیبلیٹی ایک ٹھہراؤ نظر نہیں آرہ تو ایسے آدمی کبھی لیکشورہ نہیں بن سکتے پروفیسر نہیں بن سکتے سیلزمن نہیں بن سکتے اب آگے چلیں گے بزنس کا بتائیں گے کیریئر پروفیشنل کا بتائیں گے مرگری کین 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 پروفیشنل لیکن میں آپ اس لئے اتنی ڈیٹیل میں دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک اوور وائیڈ اینگل اپنی زندگی میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے چیزیں اور اس طرح جب آپ سوالوجی کو دیکھیں گے آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ رٹہ لگانا آپ کو نظر آئیں گے زندگی میں پھر آپ ان کا چارٹ نکل کے دیکھئے گا دیکھے گا آپ پروفیسر ٹھیک ہے اور جب پروفیسر اچھا ہوگا لیکشرا اچھا ہوگا تو سیلزمین اچھا ہو سکتا ہے سیلزمین بھی اس کی فیلڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو صرف اس کا آپ کیورٹ سنیں اس کا سٹرانگ سپیچ ہوگی بات کرے گا تو بہت اچھی طریقے سی ریٹینٹیو پاور بہت ریٹینٹیو 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 ریٹین کرنا جتنا پڑا یاد کیا اس کے پاس ہے یہ سب نکل گیا سب بھارا گیا ریٹینٹیو پاور اچھی ہوگی اور بہت اچھی شاپ تینکنگ فورن مسئلے تک پہنچ جانا ایک اچھ سوچ شاپ تینکنگ یہ اس وقت جب یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب کی ورڈز ہیں کس کے کی ورڈز ہیں مرکری کے پوزیٹیو اگر مرکری پوزیٹیو ہے آپ کی چارٹ میں تو اب اگر اگر نگیٹیو ہے یہ سارے پرسنالٹی کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اگر نگیٹیو ہے تو نگیٹیو کی ورڈز کیا ہیں اس کے اس کو الٹا کر لیں اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہے دائیسی بات ہے چلا کی کان سے نظر آتی ہے بولنے سے بولنے سے چلا کی نظر آتی ہے اگر وہ صحیح نہیں بات کر رہا آگے پیش اللہ بستعمال تو کلیوریٹی نظر آئے گی کلیور ہوگا بندہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گیمبلر بھی ہو سکتا ہے جی کلیور ہوگا تو گیمبلر ہوگا گھومانا جانتا ہے گیمبلر جو کچھ بھی ہے لائر جھوٹا ہوگا بہت ہوگا شوئی شوئی سمجھتے ہیں ہم شوئی پرسن دکھاوا ہوگا تو کچھ نہیں دکھائے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا ہے اتنا نہیں اس سے زیادہ پڑھ کے دکھانا ہے یہ ہوگا اچھا جی اب اس کے مدار یہ ہوگا اس کا تو سٹیبل مائنڈ مصد جائر سی بات سٹیبل مائنڈ تو یہاں انسٹیبل مائنڈ انسٹیبل مائنڈ ہو گیا بہت مشکل سے لرننگ وہاں تھی لرننگ ہوگی لیکن بہت ڈیفکلٹیز ہوگی بہت مشکل ہوگی یاد کرنے میں پڑھنے میں دور بھاگے گا بہت سوچ کی بخار ہویا گا لرننگ ڈیفکلٹیز یہ اس کے اندر آئیں گی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پور ایکسپریشن بیان کرنا مناسب نہیں مصد صحیح بیان نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر یہ ساری اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے وہ آپ اس کو سمجھیں گے یہ مرکری اگر اس میں نیگیٹیو ہے تو وہ آدمی جس کے چارٹ میں مرکری کی پوزیشن صحیح نہیں ہے اس کا مزاج یعنی کہ اگر کوئی اس کو برا کہے گا یا اس کے مطلب کا کام نہیں کرے گا اس کے مطلب کی بات نہیں کرے گا اس کے مطلب کی تو وہ آدمی اس کے لئے برا ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو خوش فہمی بھی یا خوش آمدی یعنی کہ جو خوش آمد ہوگا وہ آدمی اور وہ خوش آمد آدمی کو پسند کرے گا نیگیٹیو کی ورڈز ہیں کسی انسان کے اندر ایسا نظر آئے تو مرکری پوزیشن کیوں سننا چاہتا ہے اپنے بارے میں اچھا اور جو وہ بولنا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ کہے گا لوگ مانیں اس بات کو تو یہ فیچرز نظر آئیں گے نیگیٹیو کی ورڈز کے اندر مرکری کے اندر اس کے پروفیشن پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے جو پروفیشن میں مرکری کی کیا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں جو پروفیشن میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے پروفیشن رکھ دیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے پروفیشن میں کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی تحقیقیت سمجھنا ہے یہ سب کچھ بہت محنت کر رہا ہوں میں اس ماملے میں کہ یہ علم آپ لوگ تک پہنچے جو کہ ٹھو علم پروفیشن کی طرف سے یہ اس ہی نہیں فیچرز رکھے ہیں کسی انسان ہی نہیں رکھے اس میں ٹھیک ہے پروفیشن میں کیونکہ یہ ٹاگٹیو ہے ٹاگٹیو ہے تو سیلزمن بہت اچھا ہو سکتا ہے لوجیکلی بیان کرتا ہے سیلزمن ہو سکتا ہے انشورز ایجنٹ جتنے بھی ہیں یہ بزنس یا یہ جاب انشورز ایجنٹ فالو کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا سیلزمن اچھا ہو سکتا ہے یہاں پہ انشورز ایجنٹ پبلی سیٹی کے فیلڈ لیے جا سکتے ہیں پبلی سیٹی ایڈورٹائزمنٹ رائٹنگ رائٹر ٹھیک ہے اور ڈیزائنر بھی اس میں آتا ہے ڈیزائنر ہے پرنٹنگ بھی اس میں ہے پرنٹنگ اس میں ہے لیکشرا شپ بھی آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں لیکشرا شپ جو پروفیسر حضرات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں پرائیمری سکول ٹیچرز بھی لے سکتے ہیں صرف پرائیمری سکول ٹیچر نہیں ہے اگر آپ نے فیفت آؤس پہت اچھا ہے نائن تھا آؤس اچھا ہے تو اگر آپ نے ہر ایجوکیشن لیے تو ٹیچنگ کا بھی آپ لے سکتے ہیں اگر ایکاونٹ کا ڈیپارٹ بھی اس کے اندر آتا ہے آکاؤنٹ کا آتا ہے بینک کبھی آپ بینکر بن سکتے ہیں آلٹرز کہتے ہیں جو خطاب کرتے ہیں مکرر حضرات جو ہمارے آکے ہیں وہ بھی مرکری بولنا ٹرانسمنٹ کرنا اپنے تھاؤرز خیال کو آگے پہنجنا یہ بھی ہے انٹرپریٹر انٹرپریٹر کہتے ہیں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کوئی چینیز انگلیش اور اردو ہے اس کے درمیان میں ایک بندہ ہونا چاہیے انٹرپریٹر ترجمانی کرنے والے ٹرانسلیٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کل سٹینسی کل سٹینسی بھی بول چاہ لے نا آپ باتوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کسی کو تو اس میں اسٹرولوجی بھی آئے گی ہمارا سبجیکٹ یہ بھی مرکری بہت اچھا ہے میرے چارٹ میں اور ایک دو پلانٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس لئے میں نے یہ فیلڈ چوز کری ہے مجھ آنے ہی تا جب پروردگار نے یہ چیزیں رکھی ہیں تو مجھے یہی کام زندگی میں کرنا تھا میں اپنی طرف سے نہیں کرتا آپ لگ بھی دیکھیں گے پروفیشنل چوز کریں گے اسی ہے ایٹوٹر 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 کی بیس پہ ٹریڈنگ ٹریڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا تھاڈ آؤس کمینیکیٹ کا ہے یہ بھی کمینیکیٹ کا ہے تو کمینیکیٹ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ویکلز انہیں کے ٹرانسپورٹیشن کا بزنیس بھی اگر مرکری اچھا ہے یہ نہیں یہ سب کو کرنا ہے دیکھے جائے گا مرکری کی پوزشن کیا ہے کہاں پر کس حوالے سے کمپیٹر سے ریلیڈ بھی کافی جابز ہیں کمپیٹر سے ریلیڈ بھی کافی بزنیسز ہیں تو وہ بھی آپ کے مرکری میں ہی آتی ہیں اور دیفنیٹلی اب تو دور ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی ٹیلی ٹیلی فون ہو گیا یا موبائل ہو گیا ٹھیک ہے یا انٹرنیٹ ہو گیا ای میل سوشل سوشل میڈیا سوشل میڈیا ہو گیا یہ بھی اسی سے آپ دیکھیں گے یا جتنے بھی میڈیا پر سوری آپ کو میں بتاؤ میڈیا پرسن جتنے بھی آپ کی میڈیا پرسن ہیں وہ بھی مرکری اس کے اندر بہترین پوزیشن پہ ہوگا میڈیا پرسن اور کیا کہتے ہوں انکر ہے نا وہ جو نیوز دیتے ہیں ایک ہی نیوز پاکستان میں چل رہی اب تک کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں آتی اسکرپ ملا ہو وہ نیوز لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ وربل کمیونکیشن والے جتنے بھی ہیں جو وربل کمیونکیشن زبانی جمع خرج بہت اچھی ڈیٹیل دیکھیں اس پہ آپ کو سج میں آئے گا اچھا اب ایک اور بات سمجھیں گے مرکری کے حوالے سے وہ بچے جن کا لرننگ یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن بھول ہوں گا تو کریں گے یہ کہ پہلے تم کا چارٹ دیکھو لیں کیسے کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے بیگ پیسے ہوں گے تو نہیں رکھیں جہاں وہ بھول جا رہے ہیں چیزوں کو اور اگر کوئی اسی بات نہیں ہے یا ان کا چارٹ بھی صحیح رہے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں تو کسی گفت کروا دیں کچھ بکس جو میٹریل جو بھی خرید کے بدا سے ان کو نیا دے دیں یا نہیں دے سکتے آپ کے پاس پچھلی کلاسوں کا رکھا ہے وہ کسی کو دے دیں اس کو بیچے نہیں سیل نہیں کرے اس کو گفت کے طور پر دونیٹ کے طور پر ان ایسے بچوں کو جن کے پاس سٹی میٹریل نہیں یا پڑھائی گا کوئی بھی سامان آپ دیکھے گا یقین جانے میں تو کافی اپنے کلائنٹ کو دوسرے لوگوں پر پیکٹیس بھی مزد کیا ہے کام ریزرل سے ایکسپریئنس ان کے میموری آنا یعنی یاداش سٹرونگ ہو گئی اس سے ریلیٹ اگر آپ دیکھیں گے مرکری سٹرونگ ہو جائے گا آپ کے چارٹ میں بہت اچھے ریمیڈیز ہیں آپ خود بنائیں گے ریمیڈی اس قابل کر دوں گا آپ کو پتا جلے گا کیا ریمیڈی بنا کے دینی ٹھیک ہے آخر کا ایک ٹاپک ریک ہے وہ ہے ڈیزیز میں نا اس کا بوڈی ٹائپ سمجھ لیں یا ڈیزیز کھے لیں کچھ بھی سمجھ لیں آپ بوڈی ٹائپ آتا ہے اور جب چارٹ اچھا نہیں ہوتا ہے مرکری میں مرکری کا چارٹ بھی نہیں ہوگا تو وہ ڈیزیز کی سورب تیار کر جا نروس سسٹم اسی سے نا مرکری کا تعلق بھی نروس سسٹم سے نا میموری یاداش کا چلا جانا نروس سسٹم لوس یاداش کا غائب ہو جانا لوس آف میموری ہوتا ہے نروس سسٹم ٹھیک ہے یہ آئے گا اور اس کے علاوہ آپ سمجھ جو آرم سے بازو تھڑا اس بتایا تھا میں نے آپ کو پیشلے میں بتا یا تھڑا اس آرم کا شولڈر کا ہے اور تھڑا اس کا رولر کون ہے مرکری مرکری ہے نا اس کا رولر تھڑا اس کیلاتا ہے جمنای کلاتا ہے جمنای کا رولر کون ہے یا آرنر کون ہے مرکری ٹھیک ہے تو اس کا تھڑا اس کا پیر آپ کو بتایا تھا نہیں آرم شولڈر تو definitely آرم شولڈر یہ بھی مرکری میں آتے ہیں اس کن بھی اس کن ڈیزیز اگر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کن ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی مرکری کے اندر ہی آئے گا نروس سسٹم بھی آگیا میموری ایشوز کسی بھی کسیم کا میموری ایشوز وہ مرکری کو ہی گون کرتا ہے اچھا یہ مرکری کے حوالے سے آج یہ ساری باتیں میں نے آپ سے کری ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرکری کو دیکھیں گے آپ کا مرکری نہیں دیکھ سکتے چارٹ میں نے دیکھنے کی طریقہ آپ کو پہلے بتایا ہے لیکن اس میں مختلف پلانٹ کی پوزیشن وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا آپ انٹرس بتائے گا مجھے آپ کو مزید بتانا بتانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ان چیزوں کو دیکھ سکتے آپ جاننے والوں کی گھروں میں observe سکتے دیکھ سکتے کہ یہ ایسا ہے تو مرکری خراب ہوگا جب ہم آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو یہ بھی دیکھ آج گا کہ واقعی نظر آرہا مرکری کی position سکتے 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 آپ تک اتنی تھا next ویڈیو میں next planet بتاؤں اس سے ریلیٹ کوئی بھی آپ کو کوششن ہو تو آپ ایسی ویڈیو کے کمنٹ میں کر سکتے میں انشاءاللہ بوجر لائیو بھی آؤں گا آپ کے سوالات اس کو لکھ لیجئے سارے جب لائیو ہوگی تو آپ کو سوال کرتے میں آسانی ہوگی اور جواب دوں گا تو آپ سیکھیں گے کچھ تب تک اجازت اپنا خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت موسیقی